موسیقی اور ہیدر آباد میں اتجاری مظاہرے میں شامل ہونے کے لیے جانے والے درشنوں کارکنان کو انصاف ہاؤس کے باہر گرفتار کر کے نامان مقام پر منتقل کر دیا گیا پاکستان پہلیک انصاف کی ازادی مارچ کر روپنے کے لیے حکومت کی جانے سے سکت انتظامات کیے گئے اور سیلے بھر کی پولیس نفری سمیت بڑی تدار میں پولیس موبائل اور ہزاروں پولیس اہلکار کو تائنات کیا گیا پاکستان پہلیک انصاف کی کارکنان اپنی زلائی صدر کی قیادت میں ہیدر آباد جانے کے لیے کافلے جیسے ہی روانہ ہوئے تبلیس کی بھاری نفری بٹھان گلونی کے مقام پر انہیں روک کر گرفتار کرنے میں کامیم ہوئی اس واقعے پر گرفتار ہونے والے کارکنان نے موبائل گاڑیوں میں وکٹری کا نشان بناتے ہوئے گرفتار ہونے لگے جن میں امتیاز لغاری اسلام لغاری زلائی صدر یاسمین مری جنرل سیکیٹری لالا آمیر ایوان ایڈیشنر جنرل سیکیٹری جل فکار جرواز شاہ شانواز شاہد امیرزہ اسماعیل حامد شاہ حسن بلوچ اور دیگر شامل ہیں جبکہ اس موقع پر پی ٹی آئی کی زلائی صدر اسلام لغاری نے میڈیا سب آکھ کرتے ہوئے کہا کہ فضل رحمان کی پارٹی کے نام نیہان مونہ نراش سمرو کا امران خان کی مرحومہ والدہ کے بارے میں غلیز زبان استعمال کرنے پر پورا میڈیا سارے صحافی چھپے ہیں جو دو دن پہلے امران خان پر برس رہے تھے وہ لوگ اپنی نمازوں کی فکر کر رہے ہیں جو ایسے گندے غلیز انسان کی پیشے نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے کپٹان امران خان کی ہر قول پر نبائی کہیں گے اس موقع آئین اور قانون اور حقیقی ازادے کے لیے ہر قربانی دن ہی لیے تیار ہیں